حساب کی دنیا میں یہ جو صفر نمبر ہے نا یہ بڑا اہم نمبر ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں اور یہ باقی نمبروں سے بڑا مختلف ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم کسی بھی نمبر کو اگر صفر سے ضرب کر لیں کسی بھی نمبر کو اگر ہم صفر سے ضرب کر لیں تو ہمارا جواب جو ہے وہ ہمیشہ صفر ہی آتا ہے ہمارا جواب ہمیشہ صفر آتا ہے میں یہاں دس لکھ دوں تو جواب صفر ہے میں یہاں پہ پچاس لکھ دوں تو یہاں جواب صفر ہے میں بہت ہی کوئی بڑا نمبر بھی لکھ دوں یہاں پہ دو لاکھ پینتس ہزار چار سو ستانوے مطلب جگہ بھی نہیں بنی میں نے اتنا بڑا نمبر سوچ لیا تو بھی یہاں صفر ہی آئے گا تو کسی بھی نمبر کو اگر ہم صفر سے ضرب کریں تو جواب صفر آتا ہے اور یہ جاننے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہمارے دماغ میں آتا تھا جب ہم پڑھائی کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اگر کسی نمبر کو صفر سے تقسیم کر دیا جائے تو کیا جواب آئے گا تو کیا جواب آئے گا یہ بڑا ایک پریشان کن ہمارے پاس سوال آتا تھا اور اس کو کبھی ہم اپنے کالکولیٹر پر لکھتے تھے یا کتاب میں بھی دیکھتے تھے تو ہمیں ایک ہی جواب ملتا تھا جو کہ انگریزی میں لکھا جاتا تھا انڈیفائنڈ یعنی کہ اس کا کوئی فکس جواب نہیں ہے کوئی اس کا ایسا جواب نہیں ہے جس پہ سب متفق ہو سکیں حساب کی دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی ایک ایسا جواب نہیں آیا ہے جو سب اس کو سمجھ سکیں اور اس بات کو سمجھنے کے لئے پھر ہم نے ذرا مزید تحقیقات کی تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک کام کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ صفر جو ہے وہ ایک سے پہلے آتا ہے تو ہم ایک اور صفر کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے نمبر ہیں ان سے تقسیم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب تک ہم صفر تک پہنچے تو ہمیں صحیح جواب مل جائے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کسی بھی نمبر کو مثال کے طور پر سب سے عام نمبر جو سب سے بیسک سب سے چھوٹا نمبر ہم جانتے ہیں ایک اس ایک کو اگر ہم صفر سے تقسیم کرتے تو کیا ہوتا لیکن صفر سے تو ہمیں جواب نہیں مل رہا تو ہم نے چھوٹے نمبر شروع کیے ہم نے سب سے پہلے شروعات کی صفر آشاریہ ایک سے صفر آشاریہ ایک سے ہم نے تقسیم کیا یہ کیا تو ہمیں جواب مل گیا دس ہمارے پاس جواب آ گیا دس پھر ہم نے کہا یار ٹھیک ہے اب ہم تھوڑے اور چھوٹے نمبر سے کرتے ہیں اب ہم نے صفر کو تقسیم کیا صفر آشاریہ صفر ایک سے تو ہم نے صفر آشاریہ صفر ایک سے تقسیم کیا اب ہمارے پاس جواب آ گیا سو اب ہمارے پاس جواب آ گیا سو ہم نے کہا ٹھیک بھئی نمبر تو بڑھتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ ہم صفر تک پہنچیں گے تو نمبر بڑھا ہو جائے گا اس سے کہیں زیادہ ہم نے کہا تھوڑا اور چھوٹا نمبر لیتے ہیں اب زیادہ چھوٹا نمبر لے لیتے ہیں پھر ہم نے صفر کو تقسیم کیا صفر آشاریہ صفر 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 ایک سے صفر 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 ایک اور صفر لگا دیا تو اتنے چھوٹے نمبر سے نے تقسیم کیا اب ہمارے پاس جواب آ گیا کافی بڑا اب ہمارے پاس جواب آ گیا دس ہزار اتنا بڑا نمبر آ گیا تو ہم نے پھر اندازہ لگایا ہے کہ ہم اس سے بھی چھوٹا نمبر لے لیں گے یعنی کہ بہت زیادہ صفر آشاریہ کے بعد اچھے خاصے ہم صفر لگا دیں تو کیا ہوگا مثال کے طور پہ ہم نے نمبر لے لیا صفر آشاریہ صفر 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 ایک یعنی کہ اتنا چھوٹا نمبر ہم نے اس سے تقسیم کیا اب ہمارے پاس کیا جواب آیا بھئی تو پھر ہمارا جواب آ گیا ایک کروڑ بھئی ایک کروڑ ہمارا جواب آ گیا جی اتنا بڑا جواب تو ہم نے کہا کہ اس طرح تو ہم جاتے رہیں گے نمبر بڑا ہوتا رہے گا لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ اصل میں اگر ہم اس کو صفر سے تقسیم کرتے چلے جائیں گے اگر ہم اس کو صفر سے تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا جواب کیا ہو جائے گا بھئی ہمارا جواب دراصل ہو جائے گا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انفینیٹی انفینیٹی اور یہ وہ نمبر ہے کیونکہ نمبر کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے تو یہ وہ نمبر ہے جہاں اس کی حد ختم ہوگی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب بھی انسان علم والا ہو جائے گا کہ اس کو پتا چلے جائے کہ آخری نمبر کونس ہے وہ نمبر جو ہے وہ ہوگا ایک تقسیم کرے اگر صفر سے تو اس کا جواب وہ نمبر ہوگا تو اس نمبر کو ہم انگنت بھی کہتے ہیں اب ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ ایک انفینیٹی ایک نمبر ہے جو ہمیشہ جواب ہوگا صفر سے تقسیم کرنے کا کسی بھی نمبر کو لیکن پھر ایک خیال آئے کہ اگر بھی تو ہم نے یہ مضبط نمبر کے ساتھ کیا ہے اب یہی چیز اگر ہم منفی نمبر کے ساتھ کر رہے ہوتے رائنی یعنی کہ یہاں ہم نے منفی لگا دیا تو ادھر جواب منفی دس آ رہا ہے یہاں ہم نے منفی لگا ہے ادھر جواب منفی سو آ رہا ہے ادھر منفی دس ہزار جواب آ رہا ہے ادھر منفی دس کروڑ آ رہا ہے دس نہیں ایک کروڑ آ رہا ہے ہمارے پاس جواب تو اسی طریقے سے اگر ہم منفی ایک کو صفر سے تقسیم کرتے اگر ہم منفی ایک سے صفر کو تقسیم کرتے تو ہمارا جواب کیا آ جاتا بھئی پھر ہمارا جواب منفی انفینیٹی آ جاتا یعنی کہ ابھی ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ انفینٹی جواب آئے گا منفی کے کیسے منفی انفینٹی ہو جائے گا تو اسی لئے ہم نے کہا کہ بھائی یہ منفی مضبط کی بھی ایک الگ جھنجٹ ہے ہمیں کوئی نمبر بھی نہیں مل رہا ہے تو سیدھا سیدھا فیل وقت کے لئے ہم اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھائی صفر سے جب بھی آپ نمبر تقسیم کریں گے تو جواب ہوگا انڈیفائنڈ یعنی کہ اس کا کوئی مخصوص جواب نہیں نکل سکتا